السلام علیکم ویورس شامدید آپ کو میرے چینل پر امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ بھی خیریت سے آپ کے لئے بڑی زبردست ریسپی لے کر آئیے جو ہم انجوائے کرنے والے سردیوں میں وہاں ماما کیا بنائیں گی یہ وہاں ماما کا اسٹائل ہے وہاں ماما آپ کے ساتھ اپنی یہ ویڈیو ایک دفعہ آپ کو یخنی بھی بنا کے دیئے وہاں ماما نے اور سوپ بھی بنا کے دیئے ہیں تو آپ میری آپ کو وہاں ماما سردیوں کے لئے زبردست سوپ بنا کے دیں گی کونسا سوپ بنا کے دیں گی اب وہاں دیکھتے رہے ہیں وہاں ماما نے آپ کے لئے سرپرائز رکھا ہے اور سب سے بہلے آپ مجھے لائک کریں کمنٹس نے جواب دیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو نوٹ کیا کریں کوئی مشورہ لینا ہے یا کچھ پوچھنا ہے مجھ سے تو آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے چلے جی یہ دیکھیں ہم نے اپنے پگونے میں پانی رکھ دیا ہے ایک لیٹر پورا پانی ہے آدھا کلو ہمارے پاس گوشت ہے گوشت ہڈی والا ہے واو ماما نے آپ کو ایک چھوٹی ٹپس ہمیشہ بتا لیا آج پھر بتا دیتی ہیں کہ دیکھیں جب ہڈی والا گوشت ہوتا اس میں بڑا زائکا ہوتا ہے اور یپنی میں بھی بڑا مزا آنے والا ہے اس لیے واو ماما آپ کو نئے سٹائل سے سوپ بنا رہی ہیں تو ہمارے پاس ایک لیٹر پانی ہے اور یہ ایک پیس ہمارے پاس آدھ رکھا ہے اچھا خاصا بڑا لے لیا ہے پیس کے ڈالتی ہوں آج میں سابو ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں لیسا میں سابو ڈال رہی ہوں چار اس میں اسے اس کے یہ میں نے سابو ڈال دیا نمک 1 ٹیسپون ہے آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے لے سکتے ہیں سوپ میں نمک کا بیلنس اچھا ہو تو بہت مزا آتا ہے پھر 1 ٹیسپون میرے پاس کالی مش پاودر ہے اسی ہوئی یہ دیکھیں یہ میں اس میں اٹ کر لیں اب ہم اس میں کیا کریں گے اب ہم اس میں بسم اللہ الرحیم تمام گوشت اپنا اس میں اٹ کر لیں گے چولے پہ رکھیں اس کو جیسے ہی بوائل ہوگا 15 نٹ ہم نے دینا ہے درمیانی آج سے بوائل کرنا ہے اس کو اور پھر جیسے ہی پورا ہوتا ہے تو وہاں ہم آپ کو آگے بتائیں گی کس طرح بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری یقنی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں سے کیا کرنا ہے ہم اس میں سے اپنا تمام چکن نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چھنی کی مدد سے تمام چکن نکال لیا اب ہم اسی کو بیلنس کر کے چھنی کی مدد سے اس طرح ہم تمام چیزیں اس میں سے جو بوائل ہوئی ہے کالی میرش اور یہ ذرات آ جاتے ہیں وہ ہم نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں یقنی ہم نے چھانکے بلکل ساف کر دی ہے اب اس میں کوئی بھی چرمی یا چکن کی بوائل ہوتا ہے وہ گوٹی نہیں آئی تو چلیں جی ہم اس کو چولے کے پاس دوبارہ رکھتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ لیتے ہیں اس میں میں تھوڑا سا ہاف کپ میں اپنا پاپس یخنی لے رہی ہوں اب ہم سوپ کی تیاری کر رہے ہیں کس طرح بنائیں گی وہ ماما بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہیں آپ اینٹر دیکھئے گا ہمارے پاس یخنی ون لیٹر تھی وائل ہونے کے بعد جب وہ بن گئی اچھی طرح سے 15 مینٹ کی تو ہمارے پاس ہاف لیٹر ہو گئی ہے ایتنا ہم نے اس کو گوائل کیا ہے یہ کھانے کا چمچ ہم کون فلاو ڈال رہے ہیں بسم اللہ رمان رہیم اس کو میں خوب اچھی طرح سے مکس کر دیتی ہوں یہ ایسٹر منسلی لیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سوپ نے ہی بنایا جاتا تو کم بار بار بنانے سے بہتر ہے تھوڑا سا بنا کے رکھیں ڈالنے کا حساب میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں ایک ہم نے ساف سا باؤل لیا ہے اور اس میں ہم اپنا چگن جو ٹنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم اس طرح سے ریشہ نکال دیں تمام بوٹی کا میں ریشہ نکال دیتی یہ دیکھیں یہ ہم نے تمام اس کا ریشہ ایک بوٹی ہم نے بریس پیس کے ڈالی تھی تو صرف میں نے بریس پیس لیا ہے اس کی ایک بوٹی اور اس کا میں نے خوب اچھا ریشہ کر لیا ہے ڈڈی ہو گئی ہے ہماری اب ہم اس میں اور کیا اٹ کریں گے وہ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک ڈال نکال کے ہم اس کو خوب اچھا مکس کر لیتا ہے یہ دیکھیں انڈا خوب اچھا مکس ہو گیا ہے مکس کرتے ہیں اب یہ جو ریشہ ہے بلکل الگ الگ ہو جائے گیا یہ دیکھیں دیکھیں ریشہ آگئے اوپر اس کے آہستہ آہستہ جیسے بوائل ہوگا اور مجید بڑھے گا آج واپ موما آپ کو چکر ایک سوپ پلائیں گی موسن کے احساب سے انجوائی کریے گا اور واپ موما کو ضرور یاف کیجئے گا اب ہم کھلیپ سلو کریں گے اب جو ہم نے کون فلور مکس کیا ہے اس کو ہم لے کے اچھی طرح سے سلو سلو اس میں ڈالیں گے بسم اللہ رامانی ربین یہ دیکھیں ماشی اللہ سے کافی اچھا ٹھیک ہو گیا ہے کپنی آسان ریسیپی ہے واپ موما نے کپنے آسان طریقے سے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیے چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کو میں نے بتائیے کہ کس طرح یہ بن رہی ہے کیسے یہ ہم ہیلڈی کریں گے اس کو مزید موسم کے ساتھ جیسے موسم میں اتنی ڈھن ہوئی پڑی ہے ہمارے اسلام آباد میں بھی کافی اچھا ٹمپریچر ہوا پڑا ہے اس کو میں نے آپ فلیم سلو کرنا اس کا سردی میں خوب انجوائی کریں سوپ کو واپ موما کے ساتھ یہ دیکھیں واپ موما اپنے ویورز کے لئے بھیجتی رہتی ہے پہلے بھی اولوڑی میں بنا چکیوں اب اس میں مزید ہیلڈی کرنے کے لئے اس کو واپ موما نے آپ کے لئے ایک اور پلان کیا ہے جی ہاں انڈا انڈے کو دوبارہ سے میرے پھٹنا شروع کر دیا ہے جیسے ہی یہ وائل ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست لوگ دے گا اور ہیلڈی کرے گا کبھی ہم وہی طریقہ ہے اس کو موف کرتے رہیں گے اور سلو سلو انڈا ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشی اللہ زبردست بلکل ریسٹورینٹ کی طرح واپ موما نے آپ کو سوپ بنا کے دیا ہے یہ دیکھیں میرا ویورز کتنا زبردست آ رہا ہے یہ دیکھیں زبردست قسم کا یہ سوپ میں اپنے ویورز کے لئے بنا دیا ہے اب اس کو ہم اپنے ویورز کے لئے سرف کر کے مزید کیسے اسکا اس کو لیور میں دے سکتے ہیں اگر آپ نے سپائسی کرنا ہے تو اس میں چلی سوس ڈالیں بسم اللہ رمان رہیم سپائسی کے لئے ڈالا ہمیں چلی سوس اور اب اس کو ہم اوٹ ذرہ ترش کرنے کے لئے ڈالیں گے سویا سوس یہ دیکھیں ماشی اللہ کچن نے آپ کو بھیج سیاہ سوپ بنا کے چلیں جی ویورز ملتے ہیں شچی ملتے ہیں نیروز